بازار کے جانے والے دگج اور ن آئی ایس ایم سے کنج بنصل صاحب ہمارے ساتھ کرکر میں شامل ہو رہے ہیں اس وقت اور تیس سالوں سے یعنی کہ تین دشکوں سے زیادہ ایک ویٹی ریسرچ اینالیسیز پورٹفولیو منیجمنٹ یہ سارے کام کچھ کرنے کا بڑا گہران ہو ہوئے کنج بنصل صاحب کو یو ٹی ای ریائنز کوٹک جیسے بڑے گروپس کے ساتھ ایک ویٹی ریسرچ جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویس کرتا ہے اور ایک ٹریڈر تو ٹریڈر کو تو ہمیشہ ٹریڈنگ مینلی آپ ٹیکنیکلز پہ یا کچھ کوانٹیٹیو پہ یا ڈیریوٹیوز پہ یا الگو پہ ان پہ کر سکتے ہیں اور اس میں اسپیشلی ٹیکنیکل پہ کرنے والے کو یہ انڈرلائنگ ازمشن ہمارا رہتا ہے اور نہیں رہتا ہے تو یہ ٹریڈرز کے لیے ایک تھوڑی سی سلاح ہے کہ ان کو اپنی اچھے سے پکڑ ہونی چیئے سٹاپ لاؤس پہ ٹیکنیکل پیٹنز کو سٹڈی کرنے پہ اور کہاں پہ بجار میں نکل جانا ہے تو وہ ایک تپکہ ہو گیا دوسرے تپکے پہ مین تپکے پہ آتے ہیں جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسٹر ہیں تو ان کے لیے یہ جروری ہے کہ بجار کسی بھی کارن سے بار بار یاد دلاتا رہے کہ ایک ون بے چلنے والی اسٹ کلاس نہیں ہے یہ نون فکس انکم اسٹ کلاس ہے رسکی اسٹ کلاس ہے جس میں بیچ بیچ میں اپس ان ڈاؤنس آتے رہیں گے اور ایکویٹی نہیں اس میں گولڈ بھی آتا ہے جو نون فکس انکم میں ہے ریل ایسٹیٹ بھی نون فکس انکم میں ہے کروڈ کی ابھی میں سن رہا تھا آپ لوگ بات کر رہے ہیں اور بات صحیح ہے کہ قریب چار پچ مہنے کی اچھائی پہ آ گیا ہے وہ بھی نون فکس انکم اسٹ کلاس جو براڈر کموڈیٹی سپیس میں آ جاتا ہے تو کمینگ بیک تو جب جس حساب سے ہمارا ہندوستان میں بجار چل رہا ہے براؤڈلی اگر ہم اس کو لیں پچھلے چار سال سے کروڈا کے کریکشن کے بعد سے مور ارلیس ون وے چل رہا ہے بیچ بیچ میں ٹھیک ہے جرور کریکشن آتے ہیں پر اس لئے بجار کو یہ یاد دلاتے رہنا جروری ہے میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسٹرز کو کی رسک ہے تو وہ ایک چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر بجار ون وے چلتا رہے گا تو valuation comfort جو anyway ہم انڈین مارکٹ میں discuss کرتے رہتے ہیں repeatedly کہ انڈین مارکٹ تو سستہ ملتا ہی نہیں ہے بات صحیح بھی ہے جو world کی highest growing economy ہوگی اس کو آپ کو سستہ ملنے کی امید کم ہی رکھنی چاہیے پر پھر بھی تو ایک وہ ہمارا caution رہتا ہے یا concern رہتا ہے کہ انڈین بجار تو سستہ ملتا ہی نہیں ہے تو ایسے میں کارن کچھ بھی بن جاتے ہیں اور بننے بھی چیئے ہیں پر بجار میں کریکشن آتے رہنا چاہیے ایک sense of risk investors کو یاد دلاتے رہتا ہے بجار اور اس سے valuation correction بھی ہوتا ہے اور اس سے جو پیسہ side میں پڑا ہے کافی time سے ایک broader investment opportunity ملتی ہے broader پیسے کو بجار میں واپس آنے کا موقع ملتا ہے تو medium to long term investors کے لیے healthy ہے اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا ہے concern کی بات ہے گھوم پھر کہ medium to long term investing میں بات پھر سے fundamentals اور valuation کے balance کو لے کے آ جائے گی اور اس کو ہم دیکھیں اور بات کریں گے کی domestic macro تو ہمارے بہت strong چلی رہے ہیں Micro میں تھوڑا سا demand کا concern ہے وہ دیکھئے اب inflation اگر جس حساب سے اب گورنمنٹ نے fuel price کم کر دیا ہے تو مجھے لگتا ہے آنے والے time میں اگلے ایک دو مہینے کے gap سے جو inflation حالانکہ wholesale میں تو کل بھی نمبر آیا ہے 0.2% کا کم ہے CPI بھی کم آ جائے گا یہ کنج یہ بتائی کہ دیکھیں پہلی بار ہے نا مت کے اسمال کیپشیروں میں ایک sizeable correction آئے ڈھنگ ڈھنگ کا جو لوگوں کو لگا کہ ہاں اس کو correction کرتے ہیں اب الگ طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اچھا کھا سا منافع ہو رہا تھا بھی ایٹ پار آگئے کچھ لوگ کم منافع میں تھے اب نقصان میں آنے لگے ہیں اور کچھ لوگ ابھی بھی دو سال پہلے جو invest کر کے بیٹے اچھے ٹھیک تھاک سے منافع میں ہیں اب تینوں ہی بیشنا چاہتے ہیں کیا کریں ایک بار بھی بیش دیں واپس لے لیں گے کیا سلا ہوگی آپ کے تو میری سلا یہ ہوگی کہ ایک تو ہمیشہ تھے بجار کو ٹائمنگ کر پانا مشکل ہوتا ہے وہ سب ہی کو معلوم ہے پھر بھی ہم ریپیٹیڈلی ہمارے درشکوں کو یا شوتاؤں کو یاد دلاتے رہتے ہیں اور پھر سے یاد دلا دیں اور اب جم ہم کہتے ہیں کہ ٹائمنگ کرنا مشکل ہے وہ اوپر میں ٹاپ میں بھی ٹائمنگ کرنا مشکل ہوتا ہے باطم میں بھی مشکل ہوتا ہے اور بیچ بیچ میں بھی مشکل ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ پر پھر بھی سب کا یہ ایک کوشش رہتی ہے کہ اگر بجار بیچ بیچ میں اوپر نیچے چلتا رہتا ہے تو کیا ہم کوشش کر کے اس مومنٹ کو پکڑ سکتے ہیں کیا تو جیسا ہم نے کہا پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے پر پھر بھی پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کے بیچ کا ایک رستہ ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو سلا یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو ایک براڈر انویسٹر تبکے کے لئے میں سلاہ دے دیتا ہوں اور پھر جو آپ نے تین سیگمنٹ بتائے کوشش کریں گے کہ ان کو انڈیویجوالی بھی اگر ہم سلاہ دے سکتے ہیں تو تو ایک جنرل سلاہ تو یہ ہوگی کہ آپ کا جتنا بھی ایکویٹی انویسمنٹ ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ایکویٹی انویسمنٹ الوکیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کی اوورال ایسٹ الوکیشن میں اوورال انویسمنٹ میں ڈیٹ کتنا ہے گولڈ کتنا ہے ایکویٹی کتنا ہے اور باقی ایسٹ کلاسز کتنی ہیں تو اب اس میں سے ہم خالی ایکویٹی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایکویٹی مارکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایکویٹی کا بھی جو حصہ ہے اس کو ہم ایک منٹ کے لئے سو پرسنٹ یا سو روپے مان لیتے ہیں اس کو پھر سے انویسٹرز کو مارکٹ پارٹسپینٹس کو بریک کر لینا چاہیے کہ اس میں سے بھی میں ستر پرسنٹ حصہ تو مان لیجئے میں نمبر ایگزامپل کے لئے دے رہا ہوں یہ سب اپنے اپنے رسک پروفائل اور اپنے اپنے مارکٹ میں کتنا ٹائم وہ ڈیووٹ کر سکتے ہیں کتنی نولیج ہے اس کے بیسس پر ڈیسائیڈ کریں گے پر ایک منٹ کے لئے مان لیتے ہیں کہ ستر پرسنٹ تو آپ مان لیجئے کہ نہیں میں چھونگا ہی نہیں کیونکہ اگر میری ٹائمنگ گلت ہو گئی بجار ابھی نیچے آیا ہے اور سننلی ایک دم سے چل جائے گا یا اور نیچے جائے گا تب میں پکڑ نہیں پاؤں گا تو میں ستر پرسنٹ حصہ کو تو میں میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسٹنگ مان کے چل رہا ہوں اور اس کو نہیں چھونگا تیس پرسنٹ کے حصہ کو آپ ٹریڈنگ پورٹ فولیو الوکیٹ کر لیجئے مان لیجئے اس تیس پرسنٹ میں آپ یہ مارکٹ کی ٹائمنگ کو کیچ کرتے رہ سکتے ہیں اگر صحیح کر پائیں گے تو تو اب اس میں دو چیزیں ہوں گی کہ اگر بجار چل گیا تو آپ ستر پرسنٹ انویسٹڈ ہیں تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوگا بجار نیچے آ گیا تو آپ نے تیس پرسنٹ کا بیچ کے رکھا ہے اس کو آپ پھر سے انویسٹ کر پائیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت سنس آف سیٹسفیکشن رہے گا کہ ہاں میں نے بجار کے مومن کو کیچ کر لیا اور میں تھوڑا وہ کر پایا ہوں گی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہی آپ کر سکتے ہیں ادروایز اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ اگر ہنڈ پرسنٹ پورٹپولیو پہ کال لیں گے کہ میں بیچ کے اور پھر نیچے میں خرید لوں گا اور یا میں ہمیں ابھی لے لیتا ہوں پورا کا پورا سو پرسنٹ اور پھر بعد میں اور بجار چلے گا وہ سب چیزیں بہت مشکل ہوں گی تو ایک حصہ اپنا ڈیوائیڈ کر لیں کہ میرا انویسمنٹ کنٹینیو رہے گا اور ٹریڈنگ پارٹ پہ آپ کھالی یہ کال لیں تو یہ میری ایک سلا رہے گی سار مطلب کیا پرفیکٹ ہے کہ اس اگزم آپ نے بتایا اور بہت مطلب فورملا بھی پرسنٹیج بھی آپ کیسے کو ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے سیریسلی مطلب نہیں تو کیا ہوتا ہے لوگوں کے عادت کیسی نا ساری لینا اور ساری بیچنا ہے وہ مطلب بیچ والا کا سسٹم ہے ہی نہیں یا تو پورا جیرو کر دیں گے مارکٹ پہ نہیں گٹار بڑھ گیا تو ستر پرسنٹ میں تو پیسہ بن دا ہے نائس فورملا بڑیا ہے اب بتائیں پہلے تو یہ ہمارا ٹھیک ہے آج کل حال تھوڑا خراب ہے لیں گلوبل مارکٹس کا کیا حال ہے اور وہاں سے ہمیں کیا سنکت پڑھنے ہیں سو گلوبل مارکٹس میں جیسا ہم دیکھی رہے ہیں ان سکت دو سال سے سرپرائزنگلی کافی ساری نیگیٹیو باتیں چلتی رہتی ہیں اکانومیسٹ ہمیشہ سے ریسیشن پریڈٹ کرتے آئے ہیں پر جس حساب سے گورنمنٹس ورلڈ اوور اور سنٹرل بینکس ورلڈ اوور ایک کانشیسنس آگئی ہے کہ نئی ہم کو اکانومیس کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کے لئے وہ کئی سارے میجرز لیتے ہیں جو سنٹرل بینکر کے بس میں آئے انٹریس ریپ کو کنٹرول کرتے چلیں لیکوڈیٹی کو کنٹرول کرتے چلیں اور جیسا ہم ہندوستان میں آئیں تو بیچ بیچ میں ریگولیٹری کنٹرول ایسے کرتے چلیں کہ جہاں جہاں بھی فروتھ ویلڈ اپ ہو رہا ہے وہ کم ہوتا رہے اور دوسرا سنٹرل گورنمنٹس ورلڈ اوور بھی ایکانومیس کو سپورٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے سٹیزن سفر کریں یا ہم میڈیم ٹرم میں ایکانومی ہماری ریسیشن میں جائے تو اس حساب سے وہ ریسیشن جو پریڈکٹیڈ تھا اسپیسیپکلی یو ایس مارکٹ میں وہ دو سال سے تو آیا نہیں ہے اور آتا ہوا دیکھتا بھی نہیں ہے اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب وہاں پہ انفلیشن براؤڈلی کنٹرول میں آنے لگا ہے نیچے ابھی بہت زیادہ نہیں جا رہا ہے پر اوپر بھی نہیں جا رہا ہے تو اسی کو چلتے ہوئے بیچ بیچ میں جو سٹیٹمنٹس وہاں کے یو ایس فیڈ کے آتے رہتے ہیں اس کے بیسیس پہ انٹریس ریٹ ریڈکشن ابھی ہوگا کہ نہیں اب تو تین مہینے بعد پوسپون ہو گیا دو ازار چوئیس میں دو بار ہونا تھا اب ایک ہی بار ہوگا وہ سب چینجز چل رہے ہیں but irrespective of that partly کیونکہ انویسٹرز کے پات پاس میں بہت پیسہ ہے تو پیسہ آ رہا ہے وہاں کے بجاروں میں بھی انڈیا کے بجاروں میں بھی دوسرے امرجنگ مارکٹس میں بھی اور ان اینی کیس دوسری ایسٹ کلاسز میں اتنا انٹریسٹ نہیں ہے پلس اسپیشلی اگر ان ہم یو ایس کی بات کریں تو بیکاوز آب دی اوورال ایٹی سیکٹر آٹیفیشل انٹیلیجنز وغیرہ ایسے ریلیٹیڈ سٹاپ کی وجہ سے ایک مارکٹ میں کنٹینیوز تیجی چالو ہے in fact close to lifetime ہائی ہے یو ایس مارکٹ بھی ہم لوگ انڈیا میں بھی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یو ایس مارکٹ میں مارکٹ کے بیسس پہ بہت زیادہ کنسرن ہے تو ایک پوزیٹیوٹی چالو رہے گی in fact ہم یو ایس سے ویس سے سیدھا اگر ایس پہ آ جائیں تو جاپان ہم دیکھی رہے گی 35 سال کے ہائی پہ وہاں کے بجار ہیں حالانکہ ایکانومی میں ایسا کوئی بہت زیادہ چینج دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو اس حساب سے مجھے نہیں لگتا ہے انڈیا مارکٹ میں بہت اسپیسیوک ہے ہم لوگ جب نیگٹیو ہو جاتے ہیں گلوبل کا اس کی ٹیسٹنگ اسٹریس ٹیسٹنگ آج کل ورڈ بڑا پاپیلر ہو گیا ہے تو اس کی ٹیسٹنگ ہم انڈیا مارکٹ میں کئی بار کر کے دیکھ چکے ہیں اور وہ رہنی بھی چاہیے تو مجھے نہیں لگتا گلوبل مارکٹ میں کوئی کنسرن ہے یہ ہے آپ کے لیے پورا کا پورا ایکشن اس وقت اب بتائیں سر اس گرتے اور خراب بازار میں پیسہ کہاں لگانا ہے جی ہاں تو اگر باٹم لائن تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ رہتی ہے کہ ایک فنڈامنٹل اور ویلویشن کا آپ مکس آپٹیمم کمبینیشن لے کے اچھا انویسمنٹ بنا سکتے ہیں اچھا ریٹرن اوور پیڈیو ٹائم بنا سکتے ہیں اور دوسری چیز بار بار میں یاد دلانا کوشش کرتا ہوں کہ میڈیم تو لانگ ٹرم انویسٹرز رکھیں رسک کا کیا دھیان رکھیں within that اگر ہم ابھی کرنٹ ایکانومی انڈیان ایکانومی میکرو ایکانومی کو دیکھیں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جی ڈی پی گروہ اچھی آتی رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑا ایک ڈیفرنس کی جی وی اے گروہ اور جی ڈی پی گروہ میں ٹیکس کی اور سبسیڈیز کی وجہ سے ہے پر پھر بھی ایک براؤڈ گروہ ہے جی ایسٹی کے نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں افکرس اس میں جو سرپرائز فیکٹر نیگیٹیو سائٹ پہ آ جاتا ہے کہ آئے پی کے نمبر جو ابھی کلیا پر سو آئے تھے وہ بیچ بیچ میں پوزیٹیو ہوتے ہیں اور بیچ بیچ میں پھر نون پوزیٹیو یا کم پوزیٹیو ہو جاتے ہیں تو جو ایک سپورٹ دکھنا چاہیے کہ جی ایسٹی کلیکشنز دوسرے بھی ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ایکس کلیکشن اور جی ڈی پی گروہ جب اتنی اچھی ہے تو وہ آئی ای پی گروہ میں کیوں نہیں دکھتی ہے تو وہ تھوڑا سا ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹ کمیگ بیک جو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس میں اس حساب سے لگتا ہے کہ جو کپیٹل گوڈ سیکٹر ہے اور جہاں گورنمنٹ کا کافی سپورٹ رہا ہے اور پچھلے کچھ سمیسے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی سپورٹ آنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ سیکٹر کافی چلا ہوا ہے کافی ٹائم سے اور valuation اس حساب سے تھوڑے سے higher end پہ ہے تو جس سے ساپ سے ان کا پوزیٹیو آؤٹلوک ہے اور جو ایکزیکیوشن میں ریفلیکٹ ہوگا ٹاپ لائن اور پروفیٹیبلیٹی گروت میں تو وہاں مجھے لگتا ہے ایک اپرچونٹی رہے گی پچھلے کچھ مہینوں سے جس حساب سے آٹوموبائل نمبرز اچھا ایمپروو ہونے لگے ہیں انکلوڈنگ ٹو ویلرز بھی تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ بھی ایک اچھی اپرچونٹی رہے گی تو آٹو اور بہت بہت دھنیواد آپ کا سمیہ دینے کے لیے بازار کے ڈائریکشن پر اور اسپیشلی میٹکیپ مانکیپ شیروں پر اس وقت آپ کی کیا سٹیٹریجی ہونی چاہیے پورفولیو کو کیسے سنبھالنا یہ کلیر کتاب بہت بہت دھنیواد